بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بارشوں کے نئے سلسلے ملک کے بالائی اور شمال مشرقی علاقوں سے داخل ہوں گے اس دوران پہلے تو شمال مشرقی بالائی پنجاب کشمیر گلگت بلتستان اور انڈین بارڈر سے منسلک پنجاب کے مختلف علاقوں بالائی قیبر پکتونکہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی جبکہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ہی بارشوں کی شدد میں اضافہ ہوگا اور اس طرح آنے والے چھے سے سات روز کے دوران وقفے وقفے سے بارشیں ملک کے چاروں صبحوں میں پھیل جائیں گی یوں کو ملا کر پندرہ اگز تک بارشوں کے یہ سلسلے چاری رہیں گے آج بارشوں کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو مری ربل پنڈی اسلام آباد خطہ پٹوار کے بہت سے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہیں انڈین بارڈر سے منسلک پنجاب کے علاقوں اور قصور اکاڑا شیخ اپورا لاہور حافظ آباد گجرامالہ ناروال سیالکوٹ گجرات فیصلہ باز سرگودہ بھکر ڈیرہ غازی کان میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان خیبر پکتونخا کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کے علاوہ چترال دیر سواد پشاور بنو کوہارٹ بڑگرام ماند سہرہ سوابی ایبیٹ آباد ہنگو کرم اور اگزائی وزیرستان باجوڑ چار سردہ اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش باز مقامات پر موسلہ دار بارش کا امکان بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی بارالود رہے گا اس دوران لسبیلہ خوزدار آوران مساکل بارخان کلا سیف اللہ لورالی کلات اور بارخان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سندھ کے بیشتر علاقے شدید گرمی اور حبس کی ریپیٹ میں رہیں گے ساحلی علاقوں پر مطلع عبرالود رہنے کے لاوہ حل کی بارش متوقع ہے ابرلاقی کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں اللہ حافظ